ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل میں سان سٹارڈس میں اور ویور آج کیسے ویڈیو میں ہم کانیڈا فلم انڈسٹری کے پروڈکشن ہاؤس ہم بھلے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے ریلیز ہونے والی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویور بولیوڈ فلم انڈسٹری میں ہم بھلے پروڈکشن ہاؤس 2018 میں اس کا نام سامنے آیا تھا جب کنگ آف بولیوڈ شاروخان کی زیرو اور یہ سٹارڈر مووی کے جی ایف آمنے سامنے کلیش ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد کے جی ایف چپٹر ٹو 2022 میں اور کانترہ بھی 2022 میں ریلیز ہوئی تھی جب ہم بھلے فلم پروڈکشن ہاؤس کا یہاں پر ذکر ہوا تھا بولیوڈ فلم انڈسٹری میں اور آج 2023 میں بھی اس پروڈکشن ہاؤس کا نام بڑے زوروں سے چل رہا ہے اور ایک بار پھر کنگ آف بولیوڈ شاروخان کی موویڈ ڈنکی اور پرواز سٹارڈر مووی سالار اپس میں کلیش ہو رہی ہے اور سالار فلم کے پروڈکشن ہاؤس ہے ہم بھلے فلم پروڈکشن ہاؤس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ہم بھلے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے ریلیز ہونے والی سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ورڈ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں اور سادھی ساتھ میں سان سٹارڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا تو چلیں ویورڈ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور ہم بھلے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے پہلی مووی کا نام ہے نینن ڈیل اس فلم کا ڈرگ کیا تھا جیان سی پرانجی نے فلم کیلک کاس میں پونیت راج کمار ایریکا فرنانڈے سادو کوکیلا اور سونیا دیبتی شامل تھے کرنڈے لینگویج کی یہ موویی سولہ جنوری 2014 کو ارلیز ہوئی تھی اور یہ ایک رومانٹک ڈراما کومیڈی مووی تھی جسے آئیم لی بیٹن میں سے 4.9 سٹار دیے گئے تھے سترہ کرول کے بجن منیز فلم نے انڈین باکس آفیس پر پندرہ کروڑ کے کلیکشن کیے تھے فلم کے وارڈ وارڈ براکس کلیکشن میں 21 کرول اور باکس آفیس پر نینن ڈیل ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی ہوم پالے پروڈکشن ہاؤس کے بینر طالب بنی نیکس مووی کا نام ہے ماسٹر پیس اس فلم کا ڈارک گیا تھا منجو مندیبیا نے فلم کی لیڈ کاسٹ میں روکنگ سٹار یش کے ساتھ شانمی شریف واسطب اور روی شنکر شامل تھے کرنڈے لینگویج کی یہ موویی 24 دسمبر 2015 کو لید ہوئی تھی اور ماسٹر پیس ایک فل ایکشن راما کومیڈی مووی تھی جسے آئیم لی بیٹن میں سے 6.1 سٹار دیے گئے تھے پانچ کروڑ کے بینر بنی اس فلم نے انڈینٹ باکس آفیس پر 29 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے اپورٹ بار گروس کلیکشن میں 35 کروڑ اور باکس آفیس پر ماسٹر پیس ایک آل ٹائم لوگباسٹر مووی ثابت ہوئی ہوم پالے پروڈکشن ہاؤس کے بینر طالب بنی نیکس مووی کا نام ہے راجہ کمارا فلم کو ڈاریک کیا تھا سنتوش آنند دھرم نے فلم کلیر کاسپ میں پونیت راج کمار پریہ آنند آنند ناک شرط کمار اور پراکاش راج شامل تھے کارلڈا لینگویج کیا مووی چوبیس مار دو آدار سترہ کورلیز ہوئی تھی اور راجہ کمارا ایک ایک ایکشن راما مووی تھی جسے آئیم لی بیٹن میں سے 7.9 سٹار دیے گئے تھے 18 کروڑ کے ویجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 61 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ گروس کلیکشن میں 75 کروڑ اور باکس آفیس پر راجہ کمارا کو ایک بلاؤک باسٹر مووی قرار دیا گیا ہوم پالے فلم پروڈکشن ہاؤس کے بینر طالب بنی نیکس مووی کا نام ہے کے جی ایف چیپٹر ون اس فلم کو ڈارک گیتا پرشانت نیل نے اور کے جی ایف چیپٹر ون ہی کے ذریعے پرشانتیر اور ہوم پالے پروڈکشن ہاؤس کا چہرچہ بولیوڈ فلم انڈیسٹری میں ہوا تھا کے جی ایف چیپٹر ون کی ریل کاسٹ میں راکنگ سٹار یش کے ساتھ سری نیدی شیٹی راما چندرہ راجو آنت ناغ اچویت کمار شامل تھے اور کنیلڈا لینگویج کی یہ مووی ہندی لینگویج میں بھی ڈپ کی گئی تھی اور یہ فلم 21 دسمبر 2018 کو رلیز ہوئی تھی کے جی ایف چیپٹر ون ایک فول ماس ایکشن کریم ڈاما موی تھی جسے آیم لی بیٹن میں سے ایٹ بانٹو سٹار دیئے گئے تھے اسی کروڑ کے بجنے بنی اس فلم نے ہندی لینگویج میں چاوالیس کروڑ نو لاک کے کلیکشن کیے تھے انڈیا میں اس فلم کے لائف ٹائم کلیکشن ہوئے تھے ایک سو پچاسی کروڑ چوبیس لاکھ اور فلم کے وارڈ بارک ڈاوس کلیکشن ہوئے تھے دو سو آرتیس کروڑ اور باکس آفیس پر کی جی ایف چیپٹر ون کو ایک آل ٹائم لاؤگویسٹر موی قرار دیا گیا تھا ہندی لینگویج میں اس فلم نے صرف چاوالیس کروڑ نو لاک کے کلیکشن کیے تھے لیکن یہ فلم کلیش ہوئی تھی کینگ آو بولی ووڈ شارو خان کی مووی زیرو کے ساتھ اور حالانکہ اس کے مقابلے میں کافی کم کلیکشن کیے تھے لیکن زیرو موی کے کلیکشن کو اس نے فل سٹوف لگا دیا تھا اور زیرو باکس آفیس پر ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اسی کارن پرشانت نیل اور ہومبلے پروڈکشن ہاؤس کا نام بنا تھا بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں اور یہی سے یہ ڈائریکٹر اور پروڈکشن ہاؤس بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں جانے جانے لگے ہومبلے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے بنی نیکس مووی کا نام ہے یووہ راتھنا فلم کو ڈائریکٹ کہتا سانتوش آنندرم نے فلم کلیر کاس میں پونیت راج کمار سائشہ آغا دھنن جیر اور پراکاش راج شامل تھے کلنڈر لینگویج کی یہ مووی ایک اپریل دھوہدار اکیس کو رلیز ہوئی تھی اور یووہ راتھنا ایک فل ماس ایکشن ڈراما مووی تھی جسے آئیم لی بھی تین میں سے سکس بانٹو سٹار دیئے گئے تھے تیس کروڑ کے بجن ودیس فلم نے انڈین باکس آفیس پر بتیس کروڑ تیرانمی لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وارڈ گروس کلیکشن میں انتالیس کروڑ پچاسی لاکھ اور باکس آفیس پر یوہ راتھنا ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی تھی اور ہومبلے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے بنی نیکس مووی کا نام ہے اس فلم کو بھی ڈیریک کیا تھا پرشاند نیل نے فلم کی لیڈ کاسپ میں راکنگ سٹار یش کے ساتھ سنجیدہ روینہ ٹنڈرین شری نیدی شیٹی اور پرکاش راج شامل تھے کلنڈا لینگویز کی یہ مووی ہندی کے علاوہ دیگر لینگویز میں بھی ڈپ کی گئی تھی اور یہ فلم چودہ اپریل دوہ در بائس کو رلیز ہوئی تھی کجی ایف چپٹر ٹو ایک فل ماس ایکشن کرائم ڈراما ہوئی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے ایٹ پوائنٹ ٹو سٹار دیئے گئے تھے سو کرول کے بجر نمبری اس فلم نے صرف ہندی لینگویز میں چار سو چونتیس کرول ستر لاکھ کے کلیکشن کیے آل آور انڈیا کجی ایف چپٹر ٹو نے ایک ہزار تیس کرول بیس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ گراس کلیکشن ہوئے ایک ہزار دو سو پیتیس کرول بیس لاکھ اور باکس آفیس پر کجی ایف چپٹر ٹو ایک آل ٹائم لاؤگ بسٹر مووی ثابت ہوئی اور کجی ایف چپٹر ٹو ہی کے ذریعے پرشانت نیل اور ہمبلے پروڈکشن ہاؤس ایک بار پھر بولیوڈ فلم ڈیسری میں چھائے رہے اور ہمبلے پروڈکشن ہاؤس کے بیرین اترلے بنی نیکس مووی کا نام ہے کانترا اس فلم کا ڈارک کیا تھا رشیب شیٹی نے فلم کی لیڈ کاس میں رشیب شیٹی، کشور، اچیت کمار، سمتھامی، گوڑا شامل تھے اور کانیڈا لینگویج کی مووی تیس ستمبر دوہتر بائس کو رلیز ہوئی تھی کانترا ایک ایک ایکشن ایڈوینچر ڈراما موی تھی جسے ایم لی بی ٹیننے سے ایٹ پوائنٹ ٹو سٹار دیے گئے تھے ماتر 16 کروڑ کے بیرین اترلے بنی اس فلم نے ہندی لینگویج میں 89 کروڑ 25 لاکھ کے کلیکشن کیے آل آور انڈیا اس فلم کے کلیکشن میں 252 کروڑ 51 لاکھ اور فلم کے وارڈ وارڈ بروس کلیکشن میں 372 کروڑ اور باکس آفیس پر کانترا ایک آل ٹائم بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی ہم بھلے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے بنی نیکس مووی کا نام ہے راگویندرا سٹوریز اس فلم کو ڈارک کیا تھا سنتوش آنندرم نے فلم کی لیڈ کاسٹ میں جگیش شویتہ شریف آسطف اور اچویت کمار شامل تھے کانترا لینگویج کی ایک مووی 28 اپریل 2023 کو رلیز ہوئی تھی راگویندرا سٹوریز ایک کومیڈی راما ہوئی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.3 سٹار دیے گئے تھے 10 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر صرف دو کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے اپر 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 بروکس کلیکشن میں 4 کروڑ 20 لاکھ اور باکس آفیس پر راگویندرا سٹوریز ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ہم بلے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے بنی نیکس مووی کا نام ہے دومم اس فلم کو ڈارک کیا تھا پاون کمار نے فلم کی لیڈ کاسٹ میں فہاد فاصل روشن میتھیو آپارنا بالا مورالی شامل تھے اور یہ ملیالم لینگویج کی مووی تھی جو کہ 23 جون 2023 کو رلیز ہوئی تھی دومم ایک ایکشن ایڈوینچر تھرل ڈراما موی تھی جسے آئیم لی بی ٹن میں سے 5.6 سٹار دیئے گئے تھے دس کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چار کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورک ورک گروس کلیکشن میں چھ کروڑ اور باکس آفیس پر دومم ایک فلاو فلم ثابت ہوئی تھی اور یہی ہمبل اے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے بنی اب تک کی آخری فلم رہی ہے اور ہمبل اے پروڈکشن ہاؤس کے اپکمنگ موویز میں مچ اویٹڈ اپکمنگ موویز سالار پارٹ ون سیز فائر اس فلم کو بھی ڈائریک کر رہے ہیں پرشانت نیل جنہوں نے کے جی ایف چیپٹر ون اور کے جی ایف چیپٹر ٹو ڈائریک کی تھی اور فلم کی لیڈ کاس میں پربھاس، شروتی حسن، پریتوی رات سکو مارن اور جگہواتی بابوی شامل ہیں اور یہ فلم کرنڈڈا تیلگوڑ کے علاوہ ہندی لینگویز میں بھی ڈپ کی گئی ہے اور یہ ایک فل ماس ایکشن تھرل راما مووی ہے اور اس فلم کو 22 دسمبر 2023 کو ریلیس کے لیے پلین کیا گیا ہے اور 22 دسمبر 2023 کو اول لیڈی کنگ او ولوٹ شاروخان سٹارر موویی دنگ کی دو سال سے ریلیس کے لیے پلین کی گئی ہے اس بار پریسپس 2023 پر تو آپ کے حساب سے کنگ او ولوٹ شاروخان سٹارر موویی دنگ کی سالار کے سامنے ٹک پائے گی یا نہیں سالار انڈین باکس آفیس پر کتنا کلیکشن کر سکتی ہے کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہم بھائیلے پروڈکشن ہاؤس کی نیکس اپکنمنگ موویی کا نام ہے یوہ اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں سنتوش، آنندرم، فلم کی لیڈ کاسٹ میں یوہ راج کمار، سب تھامی، گوڑا اور اچویت کمار شامل ہیں اور یہ کلنڈر لیڈ کاسٹ کی ایک ایک ایکشن ڈراما مووی ہونے جارہی ہے اور اس فلم کو دوہدار چوبیس میں ریلیس کے لیے پلین کیا گیا ہے ہم بھائیلے پروڈکشن ہاؤس کی نیکس اپکنمنگ موویی کا نام ہے بھگیرا اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں سوری، فلم کی لیڈ کاسٹ میں شری مرالی، رکمانی، وسان، راکاش راج اور اچویت کمار شامل ہیں اور یہ ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی ہے کلنڈر لیڈ کسٹ کی ایک مووی دوہدار چوبیس میں ریلیس کے لیے پلین کی گئی ہے ہم بھائیلے پروڈکشن ہاؤس کی نیکس اپکنمنگ مووی کا نام ہے دھوگا تھادھا اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں سومن کمار، فلم کی لیڈ کاسٹ میں کریر تھی، سوریش، راویندرہ ویجے شامل ہیں اور تمیل لنگویز کی یہ ایک کومیڈی ڈراما مووی ہے جو کہ دوہدار چوبیس میں ریلیس کے لیے پلین کی گئی ہے ہم بھائیلے پروڈکشن ہاؤس کی نیکس بڑی اپکنمنگ مووی کا نام ہے ریچرڈ این تھونی اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں رکشت شیٹی، فلم کی لیڈ کاسٹ میں رکشت شیٹی، ریشیف شیٹی، کشور کمار جونیار، آچیت کمار شامل ہے اور کنیڈرہ لنگویز کی یہ ایک ڈراما مووی ہے جو کہ دوہدار چوبیس میں ریلیس کے لیے پلین کی گئی ہے اور ہم بھائیلے پروڈکشن ہاؤس کی نیکس بڑی اپکنمنگ مووی کا نام ہے تائسان فلم کی لیڈ کاسٹ میں بردوی رات سگو مارن نظر آئیں گے ملیالم لنگویز کی یہ ایک ایک ڈراما مووی ہے جو کہ آپ کو دوہدار چوبیس دوہدار پچیس میں دیکھنے کو مل سکے گی ہم بھائیلے پروڈکشن ہاؤس کی نیکس بڑی اپکنمنگ مووی کا نام ہے انٹی آر تھرڈی ون اس فلم کو بھی ڈارک کریں گے پرشانت نیل فلم کی لیڈ کاسٹ میں جونیار انٹی آر اس فلم میں مین لیڈ کاریکٹر پلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور تیلگو لنگویز کی یہ مووی کرننڈا اور ہندی کے علاوہ دیگر لنگویز میں بیڈ اپ کی جائے گی انٹی آر تھرڈی ون ایک فول ماس ایکشن کرائم ڈراما مووی ہونے جارہی ہے اور یہ فلم دوہدار پچیس میں آپی ورز کو تھرڈرز پر دیکھنے کو مل سکے گی ہم بھائیلے پروڈکشن ہاؤس کی نیکس بڑی اپکنمنگ مووی کا نام ہے کے جی ایف چیپٹر تھری اس فلم کو ڈاریک کریں گے پرشانت نیل فلم میں مین لیڈ کریکٹر راکنگ سٹار یش پلے کریں گے اور کرننڈا لنگویز کی یہ ایک فول ماس ایکشن کرائم ڈراما مووی ہونے جارہی ہے جو کہ نہ صرف کرننڈا بلکہ ہندی اور دیگر لنگویز میں بھی ڈپ کی جائے گی اور یہ فلم دوہدار چوبیس میں شوٹنگ فلور پڑھائے گی اور دوہدار پچیس تک کے جی ایف چیپٹر تھری آپ ویورز کو تھریٹرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ہم بھلے پروڈکشن ہاؤس کی نیکس بڑی اپکمی مووی ہوگی سالار پارٹ ٹو اس فلم کو ہی ٹاریک کریں گے پرشانت نیل فلم میں مین لیڈ کریکٹر پراباس پلے کریں گے اور فلم میں لیڈ کریکٹر شورتی حسن پلے کریں گی ٹیلگو لنگویز کی مووی کرنڈا اور ہندی لنگویز میں بھی ڈپ کی جائے گی اور یہ بھی فلم ماس ایکشن تھریل مووی ہونے جا رہی ہے اور دوہدر پچیس میں سالار پارٹ ٹو شوڈنگ فلور پر آئے گی اور دوہدر چھبیس تک یہ فلم آپ کو تھریٹرز پر دیکھنے کو مل سکے گی تو ویورز ہم بھلے پروڈکشن ہاؤس کے بینر تلے اب تک نو موویز ریلیز ہو چکی ہیں جن میں سے ان کی چار موویز ایک مووی بلوک بسٹر ایک ایوریج دو فلاپ اور ایک ڈیزاسٹر رہی ہے تو اس حساب سے انڈین فلم انڈیسٹری میں ہوم بھلے پروڈکشن ہاؤس کا سکسیس ریشو بنتا ہے 66.67 پرسند تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند نہیں ہوگی اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانسٹر روز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ہی ویورز کا بہت بہت شکریہ